اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چکن ریپ یہ بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے ہم چکن بنا لیں گے اس کے لئے ہمیں ساری چیزیں چاہیے ہیں پین میں سب سے پہلے میں نے آلڈ لالا ہے اس کے بعد میں جنجر گارلک پیسٹ ڈال رہی ہوں اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اس کے اندر میں چکن ڈال رہی ہوں اور سارے مسالے مکس کروں گی اور سرکہ سوئے سوس اور چری سوس ڈالوں گی اس کے اندر اس کو تین سے چار منٹ پکاؤں گی اس کو اچھی طرح مکس کریں اور اس میں بار بی کیو سوس آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کریں اور جب تک اس کی چکن نہیں پک جاتی یعنی کہ اندر سے سوفٹ نہیں ہو جاتی تب تک اس کو پکائیں اس کو تھوڑ سا سوسی بھی رکھیں اور میں اوری گانو ڈال رہی ہوں اس کے اوپر اب آئے یہ ریپ بنا لیتے ہیں ریپ کو میں سب سے پہلے فرائی پین پر گرم کر لوں گی اب میں اس کے اندر چکن ایڈ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں چکن میری تھوڑی سوسی ہے اگر آپ سوسی نہیں رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جائے گا میں نے آدھی گاجہ لی تھی اس کو کیوب کٹنگ میں کر لیا تھا اس کے اندر اب میں گاجہ ڈال رہی ہوں کھیرے کو بھی میں نے کیوب کٹ میں کر لیا تھا کھیرہ بھی میں ڈالوں گی اب میں اس کے اوپر ایلوپینوز رکھ رہی ہوں اور اولیوز ڈالوں گی اب میں اس کے اوپر ساری سوسیز ڈالوں گی آپ کے بعد جو جو گھر میں سوسیز پڑی ہیں آپ وہ ڈال سکتے ہیں کیچپ ڈال رہی ہوں باربی کی سوس ڈال رہی ہوں مسترڈ مایا سوس ڈال رہی ہوں اب میں اس کو کور کر لوں گی آپ نے سکیر شیپ میں الومینیوم فائل لینا ہے اس کے کورنر پہ یہ رکھ دینا ہے اور سٹیپ بے سٹیپ آپ نے اسے اس کو کور کرنا ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپ اچھی لگی ہوگی لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ